وزارت قانون و انصاف نے چیئرمن پی ٹی آئے کا جیل ٹرائل سے متعلق نوٹفیکیشن جاری کر دیا احتساب عدالت میں اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ اور 190 ملین پرانڈ سکینل کیس کی سماعت آج ہوگی چیئرمن پی ٹی آئے کا آئندہ پارٹی الیکشن میں چیئرمنشپ کا امیدوار نہ بننے کا فیصلہ بیرسٹر گوھر پی ٹی آئے کی چیئرمنشپ کے امیدوار ہوں گے پارٹی رہنما شیر افضل مروت کا کہنا ہے کہ توشہ خانہ کیس میں قانونی قدغن کی وجہ سے چیئرمن پی ٹی آئے آئینی طور پر چیئرمن کا الیکشن نہیں لڑ سکتے تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر علی زفر نے بھی تصدیق کی ہے کہ چیئرمن پی ٹی آئے نے اس بات پر آمادگی ظاہر کر دی ہے کہ اگر وہ انٹرا پارٹی الیکشن میں حصہ نہ لے سکے تو کسی اور کو پارٹی چیئرمن کے لیے نامزد کر دیا جائے چار ناموں میں سے ایک نام کا چیئرمن پی ٹی آئے نے انتخاب بھی کر لیا ہے اعلان آج کر دیا جائے گا لہور میں اس موقع بائز فضائی آلودگی کی خطرناک شرح پارٹیکلیٹ میٹے کی تعداد 422 ریکارڈ دنیا کے آلودہ ترین چہروں میں لہور پہلے نمبر پر فیصل آباد اور گجہ والا سمید وستی پنجاب کے دیگر علاقے بھی اس موقع سے متاثر کراچی کی فضہ بھی آلودہ متحدہ قومی موومنٹ کے وفد کی آج مسلم نی نون کے رہنماوں سے ملاقات کا امکان اسلام آباد میں ہونے والی ملاقات میں ایمکیو ایم آئینی ترمیم کا چارٹر نون لیگ کے وفد کے سامنے رکھے گی ایمکیو مقامی حکومتوں سے متعلق آئینی ترمیم کو آئینی تحفظ فرہم کرنے کے لیے نون لیگ پر زور دے گی سندھ میں سیٹ ایجسٹمنٹ سمید دیگر پارٹیز سے ہونے والی مشاورت پر بھی گفتگو ہوگی غزہ میں آرزی جنگ بندی کے پانچ فے روز ہماس نے دس اسرائیلیوں اور دو غیر ملکیوں سمید بارہ یرغمالی رہا کر دیئے اسرائیل نے بھی تیس فلسینی قیدی رہا کر دیئے رہا ہونے والے فلسینیوں میں پندرہ خواتین اور پندرہ مرد شامل ہیں غزہ میں اسرائیلی بمباری سے تباہ امارتوں کے ملبے سے مزید ایک سو ساٹھ لاشے برامت سات اکتوبر سے اب تک فلسینی شہدہ کی تعداد پندرہ ہزار سے تجاوز کر گئی اور فلسین پر اسرائیلی مظالم کے خلاف آج کراچی میں فلسین یا جہتی کمیٹی کے زیر احتمام ریلی نکالی جائے گی ریلی شہرہ قائدین پر تارک روڈ چوک سے سپہ ساڑھے تین بجے نکالی جائے گی ریلی کے منتظمین کا کہنے کے غیر سیاسی اور غیر اختلافی پلاتفارم مہیا کیا جا رہا ہے تاکہ ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکنے والے افراد ایک جگہ اکٹھے ہو کر اسرائیلی مظالم کے خلاف اپنا احتجاج ریکارڈ کروا سکیں